ہیلو ایری وان دس از ڈاکٹر سیم اور آج ہم پڑھ رہے ہیں منڈلز انٹروڈکشن منڈلز انٹروڈکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے کام کیا تھے اس نے پھر اس کو نگلیکٹ کیوں کیا تھا اتنا سارا کام کر کے اتنا ٹائم سپنڈ کر کے پھر کیوں اس کو نگلیکٹ کر دیا تھا تو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے بعد میں ہم پڑھیں گے کہ منڈل نے پی پلانٹ سیلیکشن کیوں کی تھی اور آگے ہم جائیں گے بہت جلی انشاءاللہ اس چپٹر کو ہم ختم کریں گے سہیے ہر ایک انسان جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے سہیے 1822 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی 84 میں یہ مر گیا تھا ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی اب اس دوران جو ہوتا ہے ہر ایک انسان پیدا ہوتا ہے مرتا ہے اس دوران جو ہے اس کی انرجیز اس کا ٹائم کس چیز پہ سپنڈ ہوتا ہے تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں منڈلز کا کہ منڈل نے کیا کام کیا تھا اسی دوران سہیے اچھا جی منڈل جو ہے آسٹریان مونک تھا آسٹریان مونک آسٹریہ جو ہے ایک جگہ ہے یورپ میں سہیے اور مونک کیا ہوتے ہیں مونک ایک مذہبی ریلیجیس ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے جو منسٹری میں منسٹری مطلب خانقا جہاں پر مذہبی لوگ جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں جس طرح مسجد ہوتا ہے وہاں پر جو نیک لوگ ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ایسا یہ بھی جو تھا ایک ریلیجیس بندہ تھا سائنس کے ساتھ اس کی اتنی بڑی کنیکشن نہیں تھی لیکن اس نے کیا کیا سائنس کو جو ہے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر سٹڈی کرنا شروع کر دی اور ایک بڑا آدمی بن گیا فادر آپ جینیٹیکس بن گیا اب یہ فادر آپ جینیٹیکس کیسے بن گیا کتنے سالوں میں بن گیا کیا محنت کی تھی اس نے پوری کی پوری جو ہم پڑھ لیتے ہیں صحیح ہے اچھا جی یہ اتنی آسانی سے فادر آپ جینیٹیکس نہیں بنا ایک بڑی موٹیویشنل ٹائپ کا بند ہے صحیح ہے یہ اچھا جی ورک اس نے کیا کام کیا تھا ایٹین فیفٹی سکس سے لے کر ایٹین سکسٹی تک اس نے کام کیا ہے صحیح ہے اچھا جی اسی دوران سات سالوں میں اس نے ٹوینٹی ایٹھ تاؤزنڈ پی پلانٹ پر ایکسپریمنٹ کی اور ایک خاص ڈومین کو جو ہے سیون پیر آپ ٹریٹس کو اس نے ٹارگٹ کیا اس پر سٹڈی کی اور فائنلی ایٹین سکسٹی سکس میں اس نے ایکسپریمنٹ آن پلانٹ ہائیبرڈائزیشن یہ چیز یاد رکھنی ہے صحیح ہے ایکسپریمنٹ آن پلانٹ ہائیبرڈائزیشن ایٹین سکسٹی سکس میں یہ ایک پیپر جو ہے اس نے پبلش کر دیا اور اس پیپر کو جو ہے اتنی خاص پذیرائی نہیں ملی صحیح ہے اچھا جی اچھا جی بعد میں جو ہے اس کا یہ ریسرچ پیپر اور اس کا کام جو ہے اس کو اس نے کون سی حصیت حاصل کر دی لا آپ ہریڈیٹری یا منڈل لاز ایک بڑی چیز ہے لیکن اس کی جی تی جی اس کی دیورنگ دا لائف اس کو اتنی خاص اہمیت نہیں ملی صحیح ہے اچھا جی اب منڈل کے کام کو کیوں اگنور کر دیا اتنا محنت کر کے سات سال محنت کر کے اٹائیس ہزار پلانٹ پر اس نے ایکسپریمنٹ کیا سات سال لگے لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نگلکٹ کر دیا کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ ہاں تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے اتنا اچھا پیپر جو ہے جنیٹیکس کی فیلڈ میں جو ہے تم نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا لیکن کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا کیوں نے ہی کیا ریزن کیا تھا یہ اکثر پوچھے جاتی ہیں ایکزیمز میں باقی جو ہے آپ سے اس میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں سیکیو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں شاید لیکن کیوں اگنور کر دیا گیا لیٹس سی سب سے پہلے یہ دیکھیں ایٹین فیفٹی نائن میں جو ہے دیکھو بلکل اسی سپین میں ایٹین فیفٹی سیکس میں اس نے کام سٹارٹ کیا اسی ہی ریجن میں اسی ٹائم میں جب یہ کام کر رہا تھا پیپر پبلش کر رہا تھا ایٹین فیفٹی نائن میں لوگ جو تھے وہ پری اکوپائیڈ مطلب بر چکے تھے صحیح ہے ایٹین فیفٹی نائن میں کیا ہو گئے تھا داروین تیوری اپ ایولوشن آئی تھی داروین تیوری اپ ایولوشن کو لوگوں نے اتنا ایگزیجریٹ کیا اتنی امپورٹنس دی کہ بیچارے منڈل کو دبائی دیا مطلب اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا گیا اب جو ہے اگر آپ لوگ غور کریں گے تو یہ دیکھیں داروین تیوری اپ ایولوشن تو یہ ایک تیوری ہے اب بھی تیوری ہے مطلب اتنا سارا جو ہے اتنی سارے موڈرن سائنسز میں اتنی سارے ایکسپریمنٹس کے بعد بھی یہ جو ہے لا نہیں بن سکی داروین تیوری اب بھی ہم کہتے ہیں تیوری لیکن بہت سارے لوگ اس چیز پہ ایمان لائے ہے کہ داروین نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا یہ سٹل اب بھی تیوری ہے تیوری مطلب کہ دنیا کے سائنسدان اب بھی اس کو نہیں مان رہے لیکن منڈل کو دیکھو جب اس کو اگنور کر دیا گیا تھا اسی کی وجہ سے آج وہ جو ہے لاز بن چکے ہیں اس کے لازہ پھیریڈیٹری تو آپ لوگوں نے جو ہے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا ہے سٹیس ٹرانگ رہنا ہے لاز بنا دیا گیا سائنس نے مان لیا پوری دنیا کے سائنسدانوں نے مان لیا کہ ہاں منڈل کا جو کام تھا بڑا چھ زبردست قسم کا سائنسی اصول اوپر تھا لیکن داروین تیوری جس نے ایولوشن کو پروموٹ کیا تھا ایولوشن کو کون پروموٹ کرتے ہیں ایتیسٹ لوگ جو ہے موسٹلی اس کیوں کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں سیئے ایولوشن جو ہے مطلب کہ انسان خود بنا ہے کسی ایسی چیز سے بنا ہے پھر جو ہے یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے خود بخود چلتی ہے موسٹلی جو ہے داروین تیوری کو ان لوگوں نے سپورٹ کیا جو ایتیسٹ تھے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے اس کا سارا کام جو ہے وہ کیا ہو گیا دب گیا اتنا اچھا کام جو ہے اسی ٹائم پر دب گیا صحیحے کسی نے اس کو پذیرائی نہیں دی لوگ جو ہے داروین کو یہ کیا کر رہے تھے آگے لے کے جا رہے تھے صحیحے دیکھو میں آپ لوگ کو ایسے اگزامپل دوں گا کہ یہ دیکھیں آج کل جو ہے کرونا جو ہے بہت زیادہ سر چڑھ کے بول رہا ہے بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے ہر جگہ کرونا 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 لیکن اگر آج کل ایک بکٹیریا جو ہے وہ اپنا اٹیک کرنا اس بکٹیریا کوئی اتنا لیفٹ نہیں کرے گا کرونا یہ تو بڑا کام کیا ہے صحیح ہے تو اسی طرح ایک چیز کو جب بہت پذیرائی ملتی ہے میڈیا پہ ہر جگہ پہ لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے اگر ایک اچھا کام بھی آ گیا اگر سامنے نہیں آتا وہ کام تو وہ جو ہے کیا ہوتا ہے وہ دب سا جاتا ہے صحیح ہے اچھا جی اب دوسرا آپ لوگ دیکھیں کہ جو ایک ریزن تو یہ ہو گئی ڈاروین کی وجہ سے دب گیا بیچارہ دوسرا جو جرنل جرنل کیا ہوتے ہیں جرنل ایسے ہوتے ہیں اگر میں ایکسپریمنٹ کرتا ہوں کوئی ریسرچ کرتا ہوں سارے کا سارا پھر اس میں جو ہے وہ پبلش ہوتا ہے جرنل جو ہوتے ہیں آپ لوگ سمجھیں کہ ایک سائنسی کتاب سا ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے کام جو ہے کیا کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں پبلش کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں تو اب جو جرنل تھا جس میں منڈل کی کام کو پبلش کیا تھا وہ بڑا لوکل قسم کا تھا صحیح ہے لوکل قسم کا تھا مطلب ایک خاص ایریا تک جاتا تھا کوئی انٹرنیشنل جرنل نہیں تھا لیکن اگر میرا کام ہے کہ انٹرنیشنل جرنل میں صحیح ہے اس میں پبلش ہوگا تو ساری دنیا کو میری جو ہے وہ بات پہنچے گی اور دنیا میں اسے بہت سارے لوگ آئیں گے جو میرے کام کو سپورٹ کریں گے کہ ہا اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے سائنسی اصولوں پر بنا ہوا ہے لیکن اگر بہت تھوڑی سی لوکل ایریا میں قریب قریب کی جگہوں میں لوگ کو میرا کام جائے گا تو شاید لوگ کو سمجھ ہی نہ آیا اور لوگ میرا کام اگنور کر دیں صحیح ہے تو اسی طرح بچارے کے ساتھ ہوا کہ اس کا جو جرنل میں اس کا وہ تھا کام پبلش ہوا تھا تو وہ نہ ٹریک اگنائز تھا مطلب اتنا اچھا خاصہ جرنل نہیں تھا اگر شاید اگر اگر منڈل کا کام منڈل کا جو کام تھا ایکسپیریمنٹ آن پلانٹ ہائیبرڈائزیشن جو اس نے پیپر ریسرچ پیپر یہ تیار کیا تھا اگر وہ کسی اچھے انٹرنیشنل جرنل میں پبلش ہو چکا ہوتا تو شاید اسی ٹائم ہی اس کو پذیرائی مل جاتی اور بہت سارے لوگ اس کے کام کو اپریشیئٹ کرتے لیکن وہ کام دب گیا تو دوسری بات صحیح ہے تیسری بات سٹیٹیسٹیکل انالیسی اس کے سارے ایکسپیریمنٹ ہم پڑھیں گے تو اس میں اس نے بہت سارے سٹیٹیسٹیک یوز کیا سٹیٹیسٹیک مطلب حساب کتاب ہے اس کے اندر کہ ٹوئنٹی پرسنٹ ایسے ہو گیا ہے سونٹی پائپ پرسنٹ ایسے ترٹی فائپ پرسنٹ جو ہے پیرنس کے ساتھ سونٹی پائپ پرسنٹ جو ہے نیکس جنریشن میں اپیر ہوئے تو پورے کالکولیشن قسم کا اس میں جو ہے آ چکا ہے تو اس کالکولیشن کی وجہ سے جو ہے کیا ہو گیا سائنس دانوں کو اسی ٹائم کالکولیشن کی اتنی خاص اچھی سی آئیڈیا نہیں تھی تو ان کو خود آئیڈیا نہیں تھی اور بچارے کو کیا کیا اگنور کر دیا اب جو ہے اس کی کیا ہو گئی ایٹین ایٹی فور میں اس کی ڈیتھ ہو گئی کسی نے اس کو اپریشیئٹ نہیں کیا لیکن ترٹی فور ایئرز بعد ترٹی فور ایئرز بعد جو ہے تری سائنس دان آگئے تری سائنٹسٹ آگئے سہی ہے نائنٹ اور انہوں نے کیا اس کو ہیرو بنا دیا اس کا کام جو ہے اتنا سارا فیمس ہو گیا اور اس کا جو سارے کا سارا کام تھا اس نے کیا کیا لاز آپ ہریڈیٹری یا منڈل لاز بن گئے سہی ہے یہ آج آپ لوگ کا ٹاپک تھا اور آپ لوگ دیکھیں تو بس ویسی ہی میں نے لکھا ہے کہ never tell the truth to people who are not worthy آپ ایٹ سہی ہے کیونکہ وہ کیا ہو گیا اگنور ہو گیا پھر جو ہے وہ شائن کر گیا اور بادر آپ جینیٹکس بن گیا